خودِ محمد قودِ خُضا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ دائم بگر قرآن نہ بدلا جائے گا قرآنِ فاق کی ایک آیت کو سینے میں اتاکا فرضِ عائل ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآنِ فاق کی ایک مکمل آیت ہے ہر کتاب اور قرآنِ فاق کی ایک مکمل صورت الحمد و شریف کو یاد کرنے کا اس کے ساتھ دین آیت کو یاد کرنے نہ یہ واضح لکھائی ہے آپ نماز پڑھیں گے الحمد و شریف آپ کو پڑھنا ہے نماز پڑھیں گے تو خُل ہو پتہ شریف کو آپ کو یاد کرنے نہ ہے جہاں فرضِ عائل ہے تو وہاں واضح لائل بھی ہے اب نماز پڑھنے آئے الحمد و شریف بھی یاد نہیں یاد کہاں سے ہوگا ان جیسے غلامہ کے صحبت میں بیٹھے گا تو یاد ہو جائے گا ان کے صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنا عبادت ہے ان کے ساتھ رہنا عبادت ہے ان کے ساتھ پینا عبادت ہے ان کے ساتھ گفتگو کرنا عبادت ہے ان کے ساتھ نام گزارنا عبادت ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ نے جو کام کیا آج نظرانہ پیش کیا یہ حدیعہ پیش کیا ہے یقیناً آپ کا سارا عبادت بے شمال ہوتا ہے جہاں سے یہ آپ میں قرآن ہوتا کیا جب یہ قرآن پڑھتا ہے تو خدا کی رحمتوں کا نظور ہوتا ہے اللہ برکتہ اتا فرمائے جب یہ قرآن قریب کی تنابت کرتا ہے اور پھر حضرت اللہ با مولانا منظور صاحب جیسے آدم آپ کو مل گیا ہے بڑے خوش نصیب اور قسمت کی نبی ہے اللہ تعالیٰ حضرت کی عمر میں علم میں برکتہ اتا فرمائے یہاں یاد رکھو جہاں قرآنِ قریب کی محفل ہے جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے پڑھوایا جاتا ہے خدا کی رحمتوں کا نظور ہوتا ہے دیہاں اس موقع پر ایک حدیث یاد آیا حضرت اللہ مارک ویل حبث اللہ نے صحابی رسول ہے جب قرآن لے کر میک تھے حضرت بن خانے پہ آپ کا گوڑا بندہ ہوا ہے بولنا شروع کرتا ہے جیسے نہ شروع کرتا ہے حل قصہ مختصر یہ صبح کے مردد سرکار کے بارگاہ میں پہنچے یاد رسول اللہ آج کا آج کا ماجرہ بڑا عدیب ہے کہا کیا ہے کہا جب جب قرآن لے کر رہو تو گوڑا بولنا شروع کرتا ہے جب قرآن پڑھ دیتا ہوں تو چک ہو جاتا ہے میرے سرکار پر فرمان چاہتی رسولِ حاجبی پر فرمان چاہتی آمونہ کے لار پر فرمان چاہتی آمونہ کے لار انشان پرماتا ہے اے میرے جانتار صحابی تو ہے سن جب تو قرآن لے کر میکتا تھا تو اس وقت آج ماں سے لے کر زبیر تک پرشتوں کی پتارے ہوا کرتا ہے پرشتے ہی پرشتے ہوتے تھے تینے قرآن پڑھنے پر ہی جناتا نہیں بلکہ فرشتوں کی آمد پر ہی جناتا تھا اور جب تو قرآن لے کر بیٹھتا تھا قرآن پڑھتا تھا تو فرشتے پیرے قرآن کو سننے کے لیے آ جایا کرتا تھا ایسے محفل میں آ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں فرشتوں کی آمد ہوتی ہے جہاں فرشتوں کا آمد ہے اور جس محفل میں فرشتوں کی آمد ہو جائے وہاں رحمت ہی رحمت ہے رحمت کا محنا ہے برکت کا محنا ہے اللہ حبول عطا فرمائے زیادہ لبی چوڑی کفتبو نہیں اس قرآن کو سینے میں اتابنے کی کوشی کریں آج ہمارے پاس قرآن سینے میں نہیں الحمد و شریف سینے میں نہیں آج کے بخت میں ہمارے بیٹھے کے پاس سینے میں ایک اتر گیا ہے تو اس وقت آئی پی ایل کا کھیل اتر گیا ہے اے بیٹھے آئی پی ایل کے پیج میں میں تم لوگوں نے جوہا بازی کرنا شروع کر دیا جدر جاؤ بچی جوہا لے کرنا اٹھ جاتا ہے یہی آزو ہے تارے میں فران آب ہو جائے ہر ایک پرچم سے اوچا پرچمیں سناب ہو جائے کاش ہے بیٹھے یہ رمزان کے مہنے میں تم فران پڑھ لیے ہوتی تو تمہارے باپ کو بھی تمہارے فران پڑھنے کے سبب سے اللہ کلمروں سے قیامت تارے زمین عطا پڑھاتا آئی پی ایل پہ بیٹھنے باتو آئی پی ایل پہ لوگوں نے سطرد لگانے باتو آئی پی ایل پہ سطرد لگانے باتو یہ کلالی اتنا کردے گا تو دوستو اس سے تمہارے پاس گناہ کے سیوا کچھ نہیں ہوتا ہے اگر گناہ سے احترام جاتے ہو تو قرآن کی ترا عبط کرو اس قرآن سے تمہارے تمہارے دنیا بھی اٹھ کر آبطہ بیتی ہوگا اتنا رمضان میں میں نے کیا ہے اتنا گناہ ہے کتنے میں آپ کو سواب ہوں متنان میں گناہ کرنے پر گناہ ہے یاد رکھو رمضان میں ایک روح قرآن کا پڑھو دس نگی بلکہ انلاف ستر بیگی کا سواب عطا فرماتا ہے اور حضرت علی نے تو حد فرما دیا بابو گل میں تو اتنا کہہ گئے جو رمضان المبارک میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے کھڑے ہو کر قرآن سنتا ہے ہر روح کے بدلے اللہ ان کو سوڑے کیا تھا اے خوش نصیبوں اپنے خوش نصیبی پر نازع ہو جاؤ ادا کر سور اب اپنے سکسی جو کبھی یہ ہے کہ قرآن پڑھو قرآن پڑھنے سے ہمارا فائدہ یہ ہے قرآن کو سینے میں اتارو یہی قرآن ہے جو ہمیں دلیا میں بھی عزت کی زندگی اتا فرمائے گا اس لیے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اتا فرماتی ہے جو قرآن سے محبت کریں جو قرآن پڑھنے والوں سے محبت کریں جو قرآن سے دل لگائیں اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے رب محبت کرے وہ جنردی ہوتا ہے محبت سے بول دیں محبت سے محبت کریں یہاں کسے پڑھانے سے خوش نصیب ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا خوش نصیب بنایا جہاں یہ بیٹھتا ہے فرشتی ان کی زیارت کے لیے آتا ہے ہم قبرستان میں پہنچے ہمارا وہ مرتبہ رہی یہ قبرستان میں پہل رکھتے چاریس ادھر کے ماں چاریس ادھر کے ماں یہ کون بول رہا ہے میں نہیں بولتا میرے مصطفیٰ بول رہا ہے اگر یہ قرآن پڑھنے والا قبرستان میں پہل رکھتے چاریس سائے کی چاریس بارے کی چاریس آگے کی چاریس پیچھے کی وہ نہ ہکنے گاروں کی ادھا پخشیش پرما دیتا ہے ابھی جو یہاں پران کا نظرانہ پورا کیا پران کی جانے ہم نے حدیعہ پیش کیا ان کے لئے کھانے کا اتضام کیا ان کے لئے پہلے پہلے کے لئے کپڑے کا اتضام کیا ان کے لئے نا جانے کیا کیا اتضام کیا ہے چاریس کا سنا ان دیلے والوں کو نہیں ملے گا یقیناً ملے گا جو کسی حاصل سے پران کی جوئی کے لئے ان کو نظرانہ دے کر ان کو خوش کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی ضدیابی زندگی بھی اچھے راہ کے لئے زندگی بھی اچھا پسا ہے ماشاءاللہ دروش شریف پڑھے اللہ تعالیٰ ان کی ضدیابی زندگی بھی اچھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہاں یہ یہ قرآن کی بارے میں سن لیں گے قرآن قریب کے تیراور کرنے والا کتنا مشرفی ہوتا ہے کل بلوزن میامن ان کے ماباک کے اوپر تاز رکھے گا جو قرآن پڑھتا ہے جو قرآن پر طمج کرتا ہے جو قرآن کو اپنے سیرے سے رکھاتا ہے قرآن کو چھوٹا ہے قرآن کو دیکھتا ہے نہ پڑھے پہ ہو صبح اٹھو فجر کی نماز کر دو اور قرآن کو ہاں کو سے دیکھ لیا کرو اور تو صرف چھو لیا کرو صرف روٹی جڑے جائے کرو اللہ کابیہ بھی عطا فرمائے گا قرآن سے محبت کرنا شروع کرو اور قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت سے محبت کر لینا یہ ہماری کابیہ بھی کی تقیق ہے جی ہاں آئیے پیارے آباس حضرت نظام صلی اللہ نوابی کے نروازے کے سامنے کھڑا تو کیوں نے آسف کی کسید نوابی شریف کے نروازے پر کھڑے ہیں ایک جناسہ آیا سنگار نے پوچھا کیا تم پر کوئی قرض ہے کہا اس جناسے اس مردے والے پر کوئی قرض ہے لوگوں نے کہا حضور چار دناز قرض ہے سنگار نے فرمایا میں نے پڑھوں گا اس کے نماب میں نمازہ کسید نمازہ چار یہاں کسیدنے لے کے لوگ مر جاتے ہیں ساروں لے کے مر جاتے ہیں ہزاروں مذہب کر کے مر جاتے ہیں کہاں بہی نانا ایسا نہ کرو اگر قرآن پر عمل کرنے والا ہوگا تو کسی کا ایک پیسہ لے کر نہیں مڑے گا اپنے اولاد سے کہے گا بیتا میرا پھلا کا قرض میرے اوپر ہے اے بیتا جب تم کمانا دے دینا اور میرا شوق یہ تھا میں دے دیتا لیکن نہیں دے پایا بیتا تو دے دینا بیتے کو نصیحت کرتا سنگار نے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھوں گا تم پڑھ لو تو اس طرح میں انسانی شکل میں آتے ہیں کون چبرین امیل آتے ہیں عذرے کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی نمازیں جنازہ پڑھائیے خدا آپ کو سلام کہتا ہے آپ کو سلام کہتا ہے کہے جبرین ان کو یہ مرتبہ کہاں سے بلا یہ مرتبہ کہاں سے حاصل ہوا اللہ کے سور صلی اللہ سے چبرین فرماتے یا رسول اللہ مانتا ہوئے غرستا ہے لیکن رودانہ صبح سے لے کر شام تک یہ شخص سو مرتبہ کنہو ماللہ شریف پڑھا کرتا کنہو ماللہ شریف کا پھر دکھیا کرتا تھا کتنی مرتبہ سو مرتبہ سو مرتبہ سو مرتبہ کہ آپ نہیں پڑھ سکتی ہیں دلتے سائکل پہ بےت دلتے موٹر سائکل پہ بےت دلتے پڑھ دیا کرو کلو بیسیل پیٹ پڑھ دیا کرو گھر میں بیٹھے ہیں پڑھ لیا کروں ضروری آپ کو موبائل دیکھنا ضروری آپ کو پیوی دیکھنا ضروری آپ کو کسی کاف میں مقتبی ہونا نہیں نہیں اللہ نے جب ہمیں ہدایت کے لیے بھی جائے تو ہم ہدایت پڑھ کر دنیا سے جائیں گے ہدایت لے کر جائیں گے قرآن مہتا ہوتا ہے قرآن ہمارے گھر پر آیا یہ سے نہیں آیا بلکہ ان حاضروں کے ذریعے سے آیا ہے قرآن کو میرے مصطفیٰ نے ہم تک پہنچایا ہے ہم اس سے محبت کریں اور اتنا ہی نہیں آپ احسن جلدہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قرآن قریب سے محبت کرتا ہے اور سوری اقلاص کی تلاوت ہر نماز کو بہت 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 کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کو بھی حضور پڑھنے والے کے سطرے سے مڑھیں گے گر کے دست اشخاص کو جہنم کے آپ سے آغاز پڑھتا ہے اس قرآن قریب کی چھوٹی سی طائم پر عمل کرنے کی کوشش کریں تلاوت کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے حیث السلام کے لئے کرے ہو جاتے ہیں